اسلام علیکم سٹوڈنٹس قویشن نمبر گیارہ سے فورٹین تک پڑھیں گے اور اس کا فرسٹ لانگ قویشن پڑھیں گے فرسٹ لانگ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افقو درگزر کا واقعہ بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم سے اپنے دشمنوں کو کس طرح ماف کیا جی میرے بچو پیچ نمبر 33 اپن کہ لیں قویشن نمبر گیارہ ہے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر کن الفاظ میں ہوا ہے جواب پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لئے نرم دل ہوئے اگر تم نزاج کے اکھڑا اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں تک محدود تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانواروں کے ساتھ بھی رحمت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا قوشن نمبر تھرڈین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت و محبت کی کوئی مثال بیان کریں سنیں میرے بچوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ شفقت تو محبت سے بیش آتے تھے سفر سے واپس آتے تو راستے میں موجود بچوں کو اپنی سواری پر سوار کر لیتے ان کے ساتھ ہنسی مزا مزاہ کرتے اور ان کی دوڑ بھی لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بچے تو اللہ کے باگ کے پھول ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو حضرت اقراب انحابس بیٹھے ہوئے تھے بولے میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کبھی ان سے کسی طرح بھی اس طرح پیار نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس طرح رحم نہیں ہوتا یہ متفق انعالی حدیث ہے مسلم اور گخاری میں موجود ہے میرے بچوں قویسن نمبر فورٹین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے دو مثالیں دے جن سے واضح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاق کے عالی درجے پر فائز ہیں جی میرے بچے فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا قرض تھا ایک دن وہ سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میرے بچوں شروع ہو گئی صحابہ اکرام آگے بڑے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے اور پندرہ نمبر کوئسن جو ہے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اور میرے بچوں پہلا لوگ کوئسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افو در گزر کا ایک واقعہ بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک جو ہے افو در گزر کے بے سمار واقعات سے بڑی ہوئی ہے ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور میرے بچوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمیں ایک شخص کا قرض تھا ایک دن وہ آ کر بہت سختی کے ساتھ قرض کا مطالبہ کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک مر اس کے چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ کی گردن مبارک جو تھی میرے بچوں صرح ہو گئی صحابہ آگے بڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا منع کر دیا ارسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچوں یہ فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق ہے کیونکہ میں اس کا مکروز ہوں بس یہ عمل دیکھنا تھا کہ وہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن بہت ہی خوبصورت تھا آپ نے فرمایا اسے ایسا کرنے دو کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے بس یہ طرز عمل اس نے دیکھنا تھا اور وہ قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا اور میرے بچوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور صدقے دل سے سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی غلام کو معاف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ طائش کے برے سلوک کے باوجود ان کے خلاف کا دعا نہیں کی تو میرے بچوں آج یہ قویسٹن ہم نے جو پڑھا ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے شورڈ قویسٹن اور یہ قویسٹن نمبر بن جو ہے لاؤنگ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے میرے بچوں کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ